اسلام علیکم امی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں اکرہ جہدری آج ہم بات کریں گے پی ٹی آئی حکومت کے کولو فیل کے تضاد کے بارے میں نئے پاکستان کے نارے کے خالق عمران خان جو اس وقت مجودہ حکومت کے وزیر آزم ہیں جنہوں نے اقتدار میں آنے سے پہلے اپنے دھرنوں میں کی جانے والی تمام تقریر اور ناروں کے ذریعے عوام کو یہ شعور دیا کہ ملک کس قدر کرپشن، بدھالی اور برانی کیفیت کا شکار ہے انہوں نے نہ صرف ملک کے تمام مسائل پر روشنی ڈالی بلکہ ساتھ ہی اپنے الیکشن منڈیٹ کو عوام سے متعارف کروانے میں بھی کامیاب ہو گئے انہوں نے اپوزیشن میں ہوتے ہوئے پچھلی حکومتوں کو نہ صرف تنقید کا نشانہ بنایا بلکہ عوام کا بھروسہ حاصل کرنے کے لیے بہت سے جذباتی وعدے بھی کر ڈالے اور خوش قسمتی سے عوام نے عمران خان صاحب کے جذبات کی قدر کی اور ان کے لگائے جانے والے ناروں پر بھروسہ کیا اور اس سوچ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا کہ شاید اب قوم کی اور اس ملک کی حالت بہتر ہوگی جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں آئی ملک کی حالت صدھارنے روزگار دینے قربت کو ختم کرنے اور کرپشن سے پاک پاکستان جیسے بڑے بڑے ناروں اور وعدوں سے ہر شخص کو یوں لگتا تھا جیسے اس قوم اس ملک کی قسمت بدلنے والا لیڈر ان کو مل گیا اب اس ملک میں ترقی خوشحالی روزگار اور امن و امان ہوگا موجودہ حکومت کی جانب سے کی جانے والی تقریر سے ایسی ظاہر ہوتا تھا جیسے پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایسا کوئی پلان ضرور موجود ہے جس کے باعث ملک سے بدلنوانی بے روزگاری مہنگائی اور غربت جیسے عظیم مسائل کا خاتمہ ہو سکتا ہے لیکن ملک کی موجودہ حالت تو کچھ اور ہی بیان کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی چھے ماہ کی کارکردگی میں اب تک وہ کارکردگی دیکھنے کو نہیں ملی جس کے نعرے پر عوام نے عمران خان کو اس ملک کا افتدار سوپا اس وقت ملک کی موجودہ صورتحال پر اگر بات کی جائے مہنگائی چار سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے ملک کی معیشت مسلسل گراوٹ کا شکار ہے بیرونی قرضہ تیرہ خرب سے بڑھ کر اکیانوے خرب ہو چکا ہے وفاق کا خسارہ نو سو سات ارب سے بڑھ کر ایک سو تیہتر خرب ہو چکا ہے وفاقی حکومت کے قرضوں میں بائیس خرب کا اضافہ ہوا ہے ڈالر مہنگا گیس بہران بجلی کی قیمتوں میں اضافہ پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ بلین ٹری مہم فلوب ریلوے کے ارکرائیوں میں اضافہ اشیاء ضرورت کی چیزوں میں اضافہ تجاوزات کے نام پر بارہ ہزار لوگ بے رزکار یہاں تک کہ دوائیوں کی قیمتیں بھی آسمانوں سے باتیں کرنے لگیں جو ضروریات زندگی ہیں پچھلی حکومتیں جن کو عمران خان صاحب چوڑ ڈاکو اور ملک کا لٹیرہ کہتے ہوئے تنقید کا نشانہ بناتے تھے ان حکومتوں میں بھی دوائیوں کی قیمتیں کبھی مہنگی نہیں کی گئیں تحریک انصاف کی حکومت میں کسی بھی شعبے کی کارکردگی کو اٹھا کر اگر دیکھا جائے تو یوں لگتا ہے جیسے ہر طرف بہرانی کیفیت داری ہے حکومت عوام کے ساتھ مہنگائی مہنگائی کھیل رہی ہے حکومت خود روپے کی قدر کم کرتی ہے اور ڈالر مہنگا کر دیتی ہے پھر اس مہنگے ڈالر کو جواز بنا کر بجلی گیس عدویات اور پیٹرول کو مہنگا کر دیتی ہے غریبوں کے گھر گرائے جا رہے ہیں اور امیروں کے بچائے جا رہے ہیں وفا کی حکومت معیشت پر ابھی تک صرف تجربات ہی کر رہی ہے پنجاب میں گورننس کے طریقوں پر تجربے ہو رہی ہیں وزیر آزم عمران خان کے لیے یہ ایک قابل تشویش پہلو ہے کہ آج ان کے حق میں بولنے والے بھی حکومتی نا اہلی اور بدنیتی پر بول رہے ہیں وہ تجزیہ کار جو خان صاحب کے حق میں تجزیہ دیتے ہوئے زمین آسمان ایک کر دیتے تھے آج اپنے وزیر آزم عمران خان سے مایوس ہوئے بیٹھے ہیں ایک تاثر قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ملک میں مہنگائی بدحال معیشت اور بدترین گورننس اور حکومت کی نا اہلی کے ذمہ دار وزیر آزم نہیں بلکہ ان کی ٹیم ان کے بنائے گئے وزراء ہیں جبکہ وزراء کی ٹیم کا انتخاب خود ہمارے وزیر آزم عمران خان کا کیا ہوا ہے ایسی صورتحال میں بدحالی اور نا اہلی کا سرٹیفیکٹ اپنے چنے گئے کھلاڑیوں میں بانٹنا اپنے آپ میں ایک بدنیتی ہے کپتان کے مدہوں اور عوام کا بددل ہو جانا اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ شاید معاملات اب کپتان کے ہاتھوں سے نکل چکے ہیں ناظرین کرپشن سے پاک پاکستان کا نعرہ لگانے والے خان صاحب کی اپنی بہن علیمہ خان کی بیرون ملک جائدادیں سامنے آ رہی ہیں نہ صرف ان کی بہن بلکہ دیکھا جائے تو کئی حکومتی عراقین کے خلاف نیب میں انکوائریاں چل تو رہی ہیں لیکن کچھوے کی رفتار کی مانن انصاف کا نعرہ لگانے والی موجودہ حکومت کا دہرہ میار کیوں؟ ناظرین بات صرف کرپشن مہنگائی یا دہرے میار تک نہیں ہماری موجودہ حکومت میں شاید اخلاقیات کی بھی کمی ہے موجودہ حکومت کے کئی وزراء غیر پارلیمانی اور غیر اخلاقی جملوں کا استعمال کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور اس پر حکومت کی جانب سے کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا اس وقت ملکی یہ صورتحال ہے کہ وطن عزیز کے حکمران اور عہدے دار ہاتھ میں کشکول لیے دوسرے ملکوں سے قرض پر قرض لیے جا رہے ہیں جو نہ صرف اس ملک کے تشقص کو پامال کر رہے ہیں بلکہ آنے والی ہماری نسلوں کو گداگری جیسی شرمناک عادت سے بھی متعارف کروا رہے ہیں کیا یہ ہے وہ نیا پاکستان جس کا اقتدار میں آنے سے پہلے عوام کو خواب دکھایا جا رہا تھا ہر محکمے کی ٹاسٹ فورس بنائی گئی لیکن کارکردگی کیا رہی؟ تبدیلی سرکار کی حکومت میں عوام کو ریلیف کب اور کیسے ملے گا؟ حکومت بے بس ہو کر عوام پر بوجھ کیوں ڈالے جا رہی ہے؟ کیا معاشی استحکام ہمیشہ کی طرح عوام پر بوجھ ڈال کر ہی لائے جا سکتا ہے؟ آج بھی سیاسی مفاد کے نام پر لوٹی ہوئی دولت واپس لانے اور ملک کو مدینہ کی فلاحی ریاست بنانے کے کھوکلے نارے لگائے جا رہے ہیں آخر کب تک؟ آخر کب تک اس قوم کو اسی دھرہ بے وقوف بنایا جاتا رہے گا؟ آخر کب وہ سورج تلو ہوگا جس میں قوم کو ایک ایسا لیڈر ملے گا جس کی بدولت اس ملک میں ایک غریب سکون کی زندگی بسر کرے گا جس کی بدولت اس ملک میں صحیح معنیوں میں احتساب ہوگا اور ایک عام آدمی کو اس کا حق ملے گا خواہشات کے نام پر ریاست نہیں بنتی ریاست کو گونین انصاف اور ذابطوں کے مطابق چلایا جاتا ہے تب ہی قومیں ترقی کرتی ہیں